حکومت کو مجبور کیا حکومت سے لڑتا رہا اسمبلی کو چلنے نہیں دیا ویل پہ چلا گیا سپیکر کے سامنے چیخنے لگا کہنے لگا سسپنڈ کرنا ہے کر دو لیکن اکبر الدین و ایسی اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلے گا جب تک کہ جو ایسی کو دے رہے جو بی سی کو دے رہے جو ایسی کو دے رہے جو ایک ہندو بھائی کو دے رہے وہی سکالرشپ مسلمان بچوں کو بھی دینا تلنگانہ میں ہم کیا کرے سنو آپ کے پاس 1.75% higher education ہمارے پاس کیا ہے معلوم میں پانچ مرتبہ قائم میں لے ہوں اب چھٹویں مرتبہ election لڑا ہوں میرا بھی election ہے ماں پہ میں candidate ہوں مگر یہاں ہوں آپ کے پاس تو کیوں ہوں ارے مجھے اتمنان ہے میرا کام ہے وہاں پہ میرا کام مجھے جیتا لے گا میرے خدمات ہیں مجھے جیتائیں گے تو آپ پوچھیں گے کیا خدمات ہیں میں منجلس اتحاد المسلمین کہ پارٹی کا لیڈر ہوں اسمبلی میں پہلے ہمارے پانچ ملس تھے اب ساتھ ہیں تو جب میں لیڈر بنا تو مسلمانوں کا بجٹ کتنا تھا معلوم آپ کو سولہ کورڑ کتنا تھا انلی سکسٹین کروڑز اور آج دو ہزار دو سو کورڑ یہ ہمارا کام اب سنیے پوسٹ میٹرک سکولشپ نہیں ہے میری زندگی کا اگر سب سے بڑا اگر کوئی کارنامہ یا کام ہے تو وہ کیا ہے معلوم آپ کو کہ میں نے اسمبلی میں لڑ کر لڑ کر مسلم پڑھنے والے بچوں کو پہلی جماعت سے لے کر پوس گراجویشن تک حکومت کو مجبور کیا حکومت سے لڑتا رہا اسمبلی کو چلنے نہیں دیا ویل پہ چلا گیا سپیکر کے سامنے چیخنے لگا کہنے لگا سسپنڈ کرنا ہے کر دو لیکن اکبر الدین و ایسی اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلے گا جب تک کہ جو ایسی کو دے رہے جو بی سی کو دے رہے جو ایسی کو دے رہے جو ایک ہندو بھائی کو دے رہے وہی سکولرشپ مسلمان بچوں کو بھی دینا اس کا نتیجہ اس وقت کے چیف منسٹر وائی ایس راہ شکر اڈی نے فلور میں کہا کہ آن پار ویڈے سی ایس ٹیز ان بی سیز مسلم سٹوڈنٹس ویل بی گیون سکولرشپ اور اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ ایک رکشہ چلانے والا کا بچہ ایک بندی ڈھکلنے والے کی بچی ایک پمچر جوڑنے والے کا بچہ اگر خواب دیکھتا ہے ڈاکٹر بننے کا اگر نیٹ میں دیڑ دو لاکھ بھی رینک آ جائے آل انڈیا اس کو سیٹ مل جاتی ہے تو اس کی پوری کی پوری فیز ہماری ریاستی حکومت دیتی ہے کیا یہاں دے رہے ہیں گھیلوٹس آپ دے رہے ہیں کیا کانگریز دے رہی ہے مگر اوٹ تو آپ برابر دے رہے ہیں دے رہے ہیں وہ بھی بولو ہاں اوٹ دے رہے ہیں ارے جب دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے سوال کر لو کہ وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں یہ تو بڑا سستہ سودا ہو گیا ہمارا کام حالی دینا ہے دینا ہے دینا ہے یہی فرق ہے تیلنگانہ میں لینا ہے لینا ہے یہ ہمارا کام ہے یہی ہے آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنیے سنیے پوسٹ میٹرک سکولرشپ پوسٹ میٹرک میٹرک کے بعد کوئی انٹرمیڈیٹ پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارے حکومت کی طرف سے ساڑھے ساتھ ہزار روپیہ دیا جاتا ہے کوئی ڈگری کرنا چاہتا ہے تو تیرہ ہزار روپیے دیے جاتے ہیں پوسٹ گراجویشن کرنا چاہتا ہے تو پورے دیتے ہیں ایم بی بی ایس انجینئرنگ ایم بی اے ایم سی اے نرسنگ آرکیٹیکچر لا فارمسی فیزیو تھرپی کچھ بھی کر لو داخلہ لے لو حکومت پوری فیز دیتی ہے کیا یہاں ہے نہیں ہے آپ سنیے پوسٹ میٹرک پر نو برس میں تیلنگانہ میں چار سو چوری اتر کورڈ لپیا صرف ہوا کتنا چار سو چوری اتر کورڈ جملہ کتے مسلم بچوں کو ملے سن کے حیرت ہوگی آپ کو چودہ لاکھ ستائیس ہزار سات سو چودہ کتنے چودہ لاکھ ستائیس ہزار سات سو چودہ ری ایم بسمنٹ آف ٹیوشن فیز نو سال میں مسلم بچوں پر ایک ہزار سات سو اٹھالیس کورڈ لپیا خرچ ہوا دس لاکھ ایک ہزار پانچ سو ایک سٹھ مسلم بچے استفادہ اٹھائیں پری میٹرک ٹین سے پہلے ایکیس کورڈ ستیسی ہزار دو سو پچیس مسلمان بچوں کو دیا گیا اور ایک سکیم میں تیلنگانہ میں لائیا کیا اگر کوئی گریجویشن کر لیا ماسٹرز کرنا چاہتا ہے امریکا میں اور لندن میں آسٹیلیا میں یا پھر نیوزلینڈ میں تو حکومت 20 لاکھ روپیے دیتی ہے پلین کا ٹکٹ سمیسٹر کی فیز ہسٹل کی فیز دیتی ہے یہاں ایک بچے کو بھی ملا مگر آپ نے اوڑ دیا آپ نے اوڑ دیا یہی ہے اور پھر اب تک کتنے بچے چلے گئے اور یہ بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے چار سو بیانو کور 492 کرورز تین ہزار دو سو چوبیس تیلنگانہ کے مسلم بچے لندن امریکا آسٹیلیا نیوزلینڈ دوسرے جگہوں پہ ہے میں نے ہماری حکومت سے کہا کہ اگر ہمارا کوئی بچہ جامعہ اظہر جانا چاہتا ہے مکہ یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی تو ان کو بھی دیو تو حکومت نے کا اکبر صاحب یہ بھی منظور اگر کوئی بچہ ماسٹرز کرنا چاہتا ہے اسلامک سٹڈیز میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہے خوران کے ترجمے پہ ماسٹرز کرنا چاہتا ہے سنت رسول اللہ پر ریسرچ کرنے کے لیے جامعہ اظہر مکہ مدینہ جانا چاہتا ہے تو ان کو بھی ہم بھیجیں گے بیس لاکھ روپیہ دیں گے کیا یہاں ہیں پھر ہمارے پاس تیلنگانہ مائنورٹی ریشیڈنشل سکولز ہیں کتنے ہیں دو سو چار سکول ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں ساٹھ ہزار بچے نکل گئے میں نے پھر کہا چیف منسٹر سے میرے کیسی آر سے کہ کیسی آر صاحب بچے ٹین تک پڑھ لڑے اس کے بعد کیا تو بھلے اکبر صاحب پڑھا رہے نا میں نے کہا نہیں یہ دو سو چار کو جونئر کالیج بنا دو انہوں نے کہا اکبر صاحب دو سو چار سکولز اب جونئر کالیج ہو گئے دو سو چار جونئر کالیج ہو گئے تو پھر دو مہنے پہلے اسملی میں میں نے کہا سی ایم صاحب جونئر کالیج تو ہو گیا ٹویلت کے بعد بچہ کیا کرنا تو بھولے اکبر صاحب پڑھا دیا نا آپ بولے پہلی سے لے کے دسویں تک رہنا کھانا کپڑا سونا کتابیں اور پاکٹ منی سب دے رہا ہوں اب کیا میں نے کہا نہیں یہ پوروں کو ڈگری کالیج بھی کر دو یہ بھی ہو گیا ہو گیا یہ بھی تو اس پر اب تک نو برس میں تین ہزار اڑسٹھ کال لپیا خرچ ہوا کتنا تری تھاؤزن سکسٹی ایٹ کروڑز ریاضستان میں پورے پانچ برس میں ہزار کال بھی خرچ نہیں ہوا بابا آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس آئی آر ایس سیویل سرویسز گروپ ون گروپ ٹو کی ٹریننگ کے لیے چودہ کال لپیا خرچ ہوا ہے اب تک فورٹی نائن تھاؤزن تری ون زیرو سٹوڈنس کو ٹرین کیا گیا مائنورٹی سٹڈی سرکلز پر سیونٹین کروڑ آپ کو بتاتا ہوں سنو صرف مسلمان بچوں کی تعلیم پر سالانہ بچوں کی تعلیم پر سالانہ سات سو کال لپیا تیلنگانہ میں خرچ ہوتا ہے صرف تعلیم پر اور یہاں پہ ایک سو کال پورا بھی خرچ نہیں ہو رہا نو برس میں اچھا ہاں سب سے ہم بات نو برس میں پانچ ہزار آٹھ سو چوتیس کال لپیا خرچ ہوا کتنے مسلمان بچے سٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا سنو سوال کرو گیلوٹ سے سوال کرو کنگریس سے ستہیس لاکھ آٹھ ہزار چھس سو تیریون نو مسلمان بچوں کا فائدہ ہوا تیلنگانہ میں نو برس میں اور یہاں ہوا نہیں ہوا شادی مبارک ہاں ہمارے پاس ہے شادی مبارک ہے بچی غریب ہے تو حکومت ایک لاکھ روپیا دیتی ہے ایک لاکھ بچی کی شادی کیاستے اب تک دو لاکھ چھتر ہزار دو سو پچیس بچیوں کی شادیاں تیلنگانہ میں ہو گئی دو ہزار تین سو ارتیس کرلوپیا حکومت نے دیا ان بچیوں کی شادی کے لیے یہاں گیلوٹ کر آئے آپ اوٹ دیئے دیئے نا ہاں موسیقی